حدیث بات کشف البیان فی تفسیر القرآن امام صالبی علیہ رحمہ جنہ داوی سال چار سو ستائی ہجری میں جویا اور تفسیر کبیر پارہ نمبر پنجی سورت شورہ آیت نمبر تی سفہ نمبر پانسو پچانوے آپ حباب دے سامنے بیان کرن لگا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَمَّا تَعَلَى حُبِّ عَلِ مُحَمَّدٍ مَا تَشَهِيدًا قَالَ الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَنَهِ اْرِشَاد فرمایا لوگو جیڑا بندہ میری اہلِ بیعت دی محبت لے کے دنیا تو چلا جائے گا اس حال دینا دنیا تو جائے گا پند دل وچ میری آل دی محبت ہوئے گی علی المرتزہ دی محبت ہوئے گی بیٹے حسن تے حسین دی محبت ہوئے گی میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ دی تازیم دلوجھ رکھے گا میری آلنل پیار کرے گا مات شہیدہ اس وقت کو مرے گا اللہ پاک اس نو شہادت دا مرتبہ عطا فرمائے گا حقیل فرمایا اللہ وممہ تعالی حبی آل محمد مات مغفور مو بندہ میری آل دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا اس حال دی نال دنیا تو جائے گا اس سے دل وچ میری آل دی محبت ہوئے گی مات مغفورا ربے کائناتوں نے زندگی دے سارے گناہ وانو مواف کر دے گا سہیدہ مانا وممہ تعالی حبی آل محمد مات تائیدہ فرمایا لوگوں سن لو جیڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے میری آل دی محبت لے کے میری آل دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا اس حال دی مرے گا ان دے دل وچ میری آل دی محبت ہوئے گی فرمایا اللہ پاک مرن تو پہلو نو توبہ دی توفیق اتا فرما دے گا سمجھا رہی میرے دوستانوں اگیا ذرا زوقنا پھر کہے دو سبحان اللہ سبحان اللہ اسیہ لبیدی عظمت دی محفل کیوں سجائی بیٹھے ہیں اہل بیدہ چرچہ کیوں کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علی صلات و السلام اپنے غلامہ کو بھلا کے اہل بیدی عظمتہ بیان کر دے سبحان اللہ فرمایا اللہ و مم مات علا حبی آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان سبحان اللہ انہیں نبیدہ فرمان سننے تے گونج پہ جائے کی کہنا ہے سبحان اللہ جو جڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے دنیا تو چلا جائے گا یارہ آج کو کبھی تسی آل دا ذکر بڑا کر دے جے انہوں کہے ہاں ہاں آل دا ذکر کرنا رب دی بھی سننا تے رب دے حبیب دی بھی سننا تے پاک عمر دی بھی سننا تے پاک عثمان دی بھی سننا تے سبحان اللہ اے اللہ جندا میں مولا اوندا علی مولا اے اللہ جڑا علینا المحبت کرے تو اوندین المحبت کر جڑا علینا المحبت کرے تو اوندین المحبت کر جدو پاک عمر نے ایک گل سنیے حضرت عمر فاروق چل دیاں چل دیاں مولا علی دیکھول آئے نے مولا کہتے نے یا علی بھولو کیا کیا یا علی تنو مبارک ہوئے تو میرا بھی مولا ہے سارے جگدہ مولا ہے مولا فرمایا رہا اللہ و مممہ تعالی حبی آلی محمد ماتم امن المستقمل ایمان رہاں جڑا بندہ میری آلدی محبت لے کے میری آلدہ پیار لے کے دنیا تو چلا جائے گا ایمان والا ہو کے جائے گا مستقلل ایمان فرمایا کامل ایمان اندہ ہوئے گا مکمل ایمان اندہ ہوئے گا جندے دل وچ میری آلدہ پیار ہوئے گا موسیقا علا ومماتا علا حبی آل محمد بشرہو ملک الموت بالجنت ثم ملکر ونکیر موسیقا اندہ رتی بن کوئی تو لے ہا اندہ موسیقا ربی بولنے کیڑا یوں دی ریس کرے جتے مو بچوں پر بولنے کیڑا یوں دی ریس کرے جتے مو بچوں پر بلدے میرے دوست بزرگو میں کو حکایت نہیں سنا رہا میں کو کانی نہیں سنا رہا میں کو تاریخ دی گل نہیں تھنا رہا میں امام الانبیاء کریمہ کاری صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنا رہا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی میری آل دی محبت لے کے دنیا تو چلا جائے گا فرمایا مرن تو پہلو انہوں جنت دی بشارت فرشتے دے دیں گے فرمایا ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ان دی روح بادوچ قبض کرے گا انہوں جنت دی بشارت پہلے دے 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 گا آل دی محبت ہوئے گی آل دا پیار ہوئے گا فرمایا مرن تو پہلے انہوں ملک الموت جنت دی بشارت دے دے گا آل دا پہلے انہوں ملک الموت جنت دے دے گا بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں اہلِ بیت سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بھائی کہندے نے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت ان کی باقی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بیت سبحان اللہ نمی یرید اللہ لیوہیب آنکم الرجسہ اہلِ بیت اہلِ بیت تطہیر کم تطہیر اہلِ بیت آقا کریم امام اللہ علیہ السلام نے فرمایا اَلَا وَمَمَّا تَعَلَا حُبِ آلِ مُحَمَّدِ اَلَا وَمَمَّا تَعَلَا اَلَا وَمَمَّا تَعَلَا اَلَا وَمَمَّا تَعَلَا دولے دا ذکر آیا ہے دولہ بنا کے جس طرح دولہ دولہ بندہ ہے فرمایا ایمیں دولہ بنا کے بڑے عدب دے نال بڑے احترام دے نال انہوں عدب تے احترام دے نال بنا کے سجا کے عدب دے نال فرشتے جنت میں جلے کے جامنگے آکے فرمایا میرے بجمہ کا امام علیہ السلام میں فرمایا لوگو جڑا بندہ میری آج دی محبت لے کے دنیا تو چلا جائے گا ہون دی کبر دی اندر فرمایا ایک نئی دو جنتان دے دروازے کھول دیتے جانگے ایک نئی دو جنتان دے دروازے اون دی کبر دے اندر کھول دیتے جانگے انگے کی فرمایا سبحان اللہ ومن ماتعلا حبی آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکت الرحمہ سبحان اللہ سبحان اللہ ومن محمد صحابہ دے اہل بیدی محبت دل وچ سمجھان جان والے ہو میرے آقا دی حدیث سنو تے نظارہ لگو ایمان تازہ کرو میرے قریمہ کاری سلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے دنیا تو چلا جائے گا فرمایا قیامت تک رب دی رحمتان دے پرشتے ان دی کبر دی زیارت بھی کرنگے نالے بکششدیاں دعا کرنگے سبحان اللہ جڑی اچھی عدیث پڑی یہ تو انہوں چاہیدہ دی زمین تو اٹھ کے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اے عدیث تو ممبر تے بیان کردہ تے میں سندا پھر سنن دا آقا دا کردینا سینب فرمایا لوگو جڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے دنیا تو چلا جائے گا ان دی کبر تے رب دی رحمت دے پرشتے آنگے سبحان اللہ جانے بڑی پکیے آنگے امالہ ایک نمبر ہے مسئلہ ایک نمبر ہے تفسیر کبیر ہے سبحان اللہ بارہ نمبر پنجیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آنگے نمبر تے ہیئے سبحان اللہ ان دی تفسیر پڑھ کے مصطفادی عدیث سنانا پیام سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے انہوں ٹولیا کرو ویہ لیا کرو ان دی دل دی اندر میرے نبی دی آل دی محبت ہے کہ کوئی نہیں جیڑا پچھے انہوں سمجھ لمی انہیں آج تک دور رہائے انہوں کسے ملہ ملوانے نے اے حدیثہ دسنیا ہی نہیں ناؤں نے پڑھی یہ کتاب رب کعبہ دی کا سمیں ایس وقت میرے گول ایک کروڑ رپی دی لیبریری میرے آقا دے سامنے گوم رہیے سبحان اللہ ایک کروڑ رپی دی لیبریری میرے آقا دے سامنے تیہار کتاب میرے آقا دے سامنے جندے جندے میں جہدیث موجود ہے سبحان اللہ وی مائدہ لال نئیوں جمعیاں جیڑا میرا مسئلہ حوالہ غلط ثابت کرے میرے دوستو تفسیرِ کبیر نو پڑھ کے وحلے میرے کریمہ آقا دے سلامنے فرمایا لوگو جیڑا میرا امت تھی میری آل دی محبت لے کے لوگو اپنے دلان دے اندر جے کامیابی دنیا تے جانے آ دلوچ آقا دی آل دی محبت بٹھا لے جے قبر دے اندر کامیابی جانے آ مصطفیٰ تی آل دی محبت دلوچ بٹھا لے جے قیامت نو کامیابی چانے آ مصطفیٰ تی آل دی محبت دلوچ بٹھا لے اسی ہر سال بلکہ ہر جمعے ہر محفل دے اندر اہلِ بیعت دی محبت بیان کرنے آ اے سوافتے کرنے آ لوگو کتے نا دی بیعت بینا کر بینا اے نا دی توہین نا کر بینا اے نا دا بڑا اچھا مقام جے اے لولاک دے مالک نے اے جنت دے وارش نے اے جگدیں وارش نے اے بڑاونا جگدہ وارش اے نا دا نا کائنا دا وارش اے نا دے نانے اندر باب جگد اندر کسے دا باب نہیں نا نا نبیان دا سردار 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 لاکھتے عرشو فرشتی تے تمام جنتی عورتان دی سردار 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 نوجوانا دے سردار اے اوگرانا ہے جناب دے نماب دے اندر دودھ پڑھنے اللہ 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 محمد میرے آقا نے فرمایا جیڑا میرا امتی میری آل دی محبت لے کے دنیا تو چلا جائے گا اندھی قبر فرمایا اندھے تے فرشتے رب دیا رحمتان دے آنگے اور قیامت تک نالے زیارت کرنگے نالے اندھے واغتے بکششدیاں دعاں وہاں کرنگے میری آقا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن اے گل سنے گا ایمان اورود جائے گا ایمان میں چذافہ ہو جائے گا اللہ ومن ماتعلا حبی آل محمد ماتعلا سنت والجماعہ سبحان اللہ یار سرکار دیں حدیثہ اینیا کنے اینیا کنے اگر بیان کرنگ لگیے زندگی ختم ہو جائے گی پر این حدیشان ختم ہو نہیں نہیں تو بندہ تریخ انو پڑھ دا فرے چل دے پھر دے مسئلے کر دا فرے تو نہیں یار مصطفیٰ دیا حدیثہ مجھ آل بیان دیشان بیان ہو رہی ہے انو پڑھ کے سنانا چاہیتا ہے اور اہل بیت کی عظمت کو تول تول کر نہیں ماننا بلکہ دل کھول کر ماننا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہون میں حدیث پڑھن لگا اللہ ومماتعلا حبی آلی محمد وماتعلا سنت والجماعہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا تندہ میری آل دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا او پکا سننی ہو کے مرے گا سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ کےڑی جماعت پچھ مرے گا اہل سنت سب دی آباد آئے حدیث دے لفظ ناؤں تو میں زبان کٹا مانگا میرے نبی نے فرمایا کےڑی جماعت پچھ مرے گا اہل سنت سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحانہ اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ وَمَا مَا تَعَلَى مُضِحَانِ مُحَمَّدِ مَا تَكَافِرَا فرمایا لوگو جے میرے عالدہ دلوچ پیار نہیں میری عالدہ دلوچ محبت نہیں تو فرمایا اوہ کفر دی موت مرے گا ادھے فرمایا عالی وَمَا مَا تَعَلَى قُعُدِ عَالِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشُمُّ رَاهِ عَطُ الْجَنَّةِ فرمایا لوگو سن لو جیڑا بندہ میری عالدہ محبت دلوچ لے کے نہ گیا میری عالدہ بغد رکھ کے گیا فرمایا قیامت والے دن اوہ بندہ جنت وچ جائے گا جندے دل وچ میرے سحابہ دا پیار بھی ہوئے گا میری عالدہ پیار بھی ہوئے گا میرے سنی خیارت مند سنی بزرگ و نوجوان عزیز ساتھیو اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہماری وہ جماعت ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کا بھی عدب کرتی ہے مصطفیٰ کی آل کا بھی عدب کرتی ہے ایسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری حدیث جو آپ حباب دے سامنے رکھی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ اور اہلِ بیت اتحادہ صدقہ سنو قیامت والے دن امامِ عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دے پکے سچے گلامت سا پیچھو کھڑا ہونا نصیب فرمائے ان مل کے محبتنا پڑھ لینا ہے جنہ دوستہ نے ماشاءاللہ لنگرشی واسطے حصہ پایا ہے اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری اپنی پاک بار گئے قبول فرمائے سوچ رہیسا بھئی لنگردہ اتضام وہ ماشاءاللہ دو دنہ دا کٹھائی ہو گیا ہے سبحان اللہ دو دنہ دا کٹھائی ہو گیا سبحان اللہ تعلیدہ کو ساتھی نے کیتا تے آج دی محفل دا کل ہی کٹھا ہو گیا ہے تے انشاءاللہ جنہ دی کل میں پھول ہون ہی ہندہ دا کٹھا ہو گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صدا وسطہ کرنے کے لئے اللہ کے لئے یا سمجھے دعا پور پہ جائے محبت دنال عقید دنال مصطفیٰ دے دوار دی خیر منگیے اللہ دے نبی دی عزت دی قسمیں اللہ دے نبی دی نظر کرم ہو جائے گی صدا وسطہ کرنے کے لئے اللہ دے نبی دنال ریا لرتے کسے نو ماندہ لرتے کسے نو ہے ریا لرتے ارسانوں آقا تیرا ہی سہارا یا حبیبت اللہ حسین ابن علی دوستہ سانوں بچانے نا جتو ہوگا کسے نو ماندہ لرتے کسے نو ماندہ لرتے کسے نو ماندہ لرتے جتنے دوستہ باب تشریف لے آئے ہو اور نہیں آسکے اللہ کریم سب سے اپنا خود و قرم عطا فرمائے آمین مما علینا اللہ بلاغ